نمبر چار ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں اتحاد پیدا کریں اتفاق پیدا کریں اتحاد و اتفاق کی بڑی کمی ہے ہر گھر میں ہر مسجد میں ہر محلے میں ہر گروہ میں ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ اتحاد و اتفاق کی کمی ہے وہی اگر وہی اگر مال کا معاملہ آ جائے تو سارے لوگ اگھٹے ہو جائیں گے لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو ہم اگھٹے نہیں ہوتے اگھٹے نہیں ہوتے فلان فلان ہے فلان فلانی ہے فلان فلانی ہے فلان ایسا ہے فلان ویسا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے میں سمجھوتا نہ ہو لیکن جو صاحب عقیدہ ہو وہ اتحاد کریں اتفاق سے کام لیں آپ پسی خلیش کو دور کریں دلوں کی رنجشوں کو اٹھا کر پھیکیں اللہ کی قسم جس دن مر جاؤ گے اس دن جنازہ اٹھاتے ہوئے کوئی یہ نہیں بولے گا کہ میرا یہ دشمن تھا میرا یہ دشمن تھا میرا یہ دوست تھا میرا یہ فلان تھا کیونکہ اس دن صرف جسم رہ جائے گا روح نہیں رہے گی پہچان صرف جنازے سے ہوگی میرے پیارے بھائیوں اتحاد کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو چاہے مسجد کے اندر ہو چاہے محلے کے اندر ہو چاہے شہر میں ہو چاہے دیہات میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے ساری ساری دنیا میں ہو اتحاد کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے اتحاد پیدا کریں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرجید مبی ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں اسلامی تعلیمات کو اوپر رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں تو کوئی بھی دشمن آپ کے سامنے دشمن نہیں رہے گا سب آپ کے سامنے دوستی کا ہاتھ پھیلائیں گے سب آپ کے سامنے دوستی کا ہاتھ پھیلائیں گے